یار یہ موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے ہر وقت گھومتا ہے ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے جیسے ہی ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا موت کا فرشتہ پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کی موت آ چکی ہے جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے نا روح قبض ہو جاتی ہے روح نکل جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے یار موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے وہ ہمارے بہت قریبی دوست تھے شہرک بھائی بریلی شریف کے رہنے والے ہیں وہ آیا جایا کرتے تھے کبھی کبھی بڑے ہی قریبی تھے ہاں ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی کا شاید ایکسیڈنٹ ہوا یہ طبیعت علیل ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ابھی تین چار دن پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ساتھ میں یار انسان بیٹھا ہوا ہے آپ کا دوست ہے اور کب کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے کوئی کسی کو نہیں پتا ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا آپ لوگ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اللہ سے علا مقام عطا فرمائے اللہ اس پاک مہینے کے صدقے سے ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے جبانی کے عالم میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے موت کا فرشتہ ہر وقت ہمارے پیچھے رہتا ہے اور ہم بھاگتے رہتے ہیں ہماری زندگی ختم ہوتی رہتی ہے ایک انسان نے خواب دیکھا تھا کہ اس کو ایک شیر دوڑا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے بھاگتے 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 ایک جگہ پر پہنچانا وہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا تھا جگہ خودی ہوئی تھی اور وہیں پر ایک پیڑ تھا جیسے ہی پیڑ پر چڑھنے لگا تو کیا دیکھا کہ اس کے نیچے اس کی نظر گئی تو وہ گڑھے میں دو ازدہے تھے کالے رنگ کے کالے کالے رنگ کے دو ازدہے تھے اور زیادہ خواب زیادہ ہو گیا ادھر شیر بھی دوڑا رہا ہے ادھر وہ ساپ بھی ہیں وہ کالے ازدہے بھی ہیں جو اس گڑھے میں ہیں اور جب پیڑ پر چڑھا نا تو جس ٹہنی پر وہ بیٹھ گیا جس ٹہنی پر وہ بیٹھا اس ٹہنی کو دو چوہے خوتر رہے تھے ایک کالے رنگ کا چوہا تھا اور ایک سفید رنگ کا چوہا تھا دونوں خوتر رہتے اس کو اس کو معلوم تھا کہ یہ ٹہنی ابھی ٹوٹے گی اور ٹوٹ کر گرے گی تو اس گڑھے میں جائیں گے ادھر شیر بھی ہے ادھر دو ازدہے بھی ہیں ادھر دو چوہے بھی ہیں یہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے لیکن اس کی جب نگاہ اس کی نظر اوپر گئی تو دیکھا کہ ایک شہد کا چھتہ لگا ہوا ہے جس میں سے شہد ٹبک رہا ہے جب اس نے اوپر نگاہ کی تو شہد ٹپکا تو اس کے موں میں گرا لذت گئی پھر اوپر اٹھایا پھر اس کے موں میں گرا موں میں لذت گئی مٹھاس پیدا ہوئی اس نے اپنے موں کو اوپر کر لیا شہد موں میں گرتا رہا اور وہ شہد کو چوستا رہا شہد کو چاٹتا رہا اور وہ لذت وہ مٹھاس پیدا کرتا رہا تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ تہنی ٹوٹی گڑھے میں گیرا اور ادھر ساپوں نے ڈس لیا ازدہوں نے ڈس لیا اس کی آگ کھل گئی آگ کھلی بھاگتا ہوا ایک اللہ کے ولی تھے ان کے پاس گیا عرض کرنے لگا حضور میں نے یہ یہ خواب دیکھا ہے تعبیر بتا دیں تعبیر کیا ہے مجھے تو بہت خوف بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ کے ولی کہتے ہیں سنو یہ تمہاری تعبیر بڑی ہی عجیب ہے کہ حضور کیا ہے کہ جو شیر تمہیں دوڑا رہا تھا وہ شیر نہیں تھا کہ حضور پھر وہ کیا تھا کہ وہ تمہاری موت تھی جو ہر وقت تمہیں دوڑاتی رہتی ہے اور تم بھاگتے رہتے ہو تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے رہتے ہیں اور جیسے ہی تمہاری زندگی کے دن کم ہو جاتے ہیں ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لیں گے تمہاری جان نکل جائے گی تم اس دنیا سے الودا کر جاؤ گے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے تمہارا انتقال ہو جائے گا کہتے حضور سمجھ میں آ گیا کہ وہ شیر شیر نہیں تھا وہ موت کا فرشتہ تھا لیکن مجھے یہ بتائیں جس گھڑے کے پاس ہم گئے جس پیڑ کے پاس گئے تو جو گڑھا تھا وہ گڑھا کیا تھا کہ وہ گڑھا نہیں تھا کہ پھر کیا تھا کہ وہ قبر تھی تمہاری وہ گڑھے کی شکل میں تمہاری قبر تمہیں دکھائی گئی کہ اس ہی قبر میں تمہیں مر کے جانا گئے اور ایک دن تم چلے جاؤ گے سب لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِ ان پڑھیں گے اور سب لوگ تمہاری قبر پہ جا کے تمہیں مٹی دے دیں گے اور وہی تمہیں دفن کر دیں گے حضور سمجھ گیا کہ قبر تھی لیکن قبر کے اندر جو ازدہے تھے وہ کیا تھے کہا پھر بھی نہیں سمجھے جو ازدہے تھے وہ ازدہے اصل میں کوئی ساپ کوئی دنیا بھی جانور نہیں تھے بلکہ وہ جہنم کے ازدہے تھے جو تمہارے گناہ کی شکل میں تمہارے سامنے نظر آئے وہ تمہارے گناہ تھے جو چھوٹے چھوٹے تم گناہ سمجھتے ہو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہوتے جھوٹ کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو جھوٹ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے چوری کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو چوری کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے شراب کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے ماباپ کی نافرمانی کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے بخشے نہیں جاؤ گے ماباپ کے جو نافرمان ہیں بخشے نہیں جائیں گے جن کے ماباپ ان سے ناراض ہیں تو آج اسی دن اپنے ماباپ کو راضی کر لیں کیونکہ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ گئے نہ ماں ناراض ہونا چاہیے نہ باپ ناراض ہونا چاہیے جن کے ماباپ ناراض ہیں ان کو آج ہی آپ منالو ان روٹھے ہوئوں کو وہ آپ کے ماباپ آپ سے راضی ہو جائیں گے اور ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں گے یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے بیٹ سے راضی ہوں تو اللہ تمہیں جنت نصیب فرما دے گا تو ماباپ کی عزت کریں ان کا احترام کریں اگر لگا حضور ہم سمجھ گئے کہ وہ ہماری گناہ تھے لیکن جس پیڑ پر ہم چڑھے تھے جس ٹہنی پر بیٹھے تھے وہ ٹہنی کیا تھی وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی کہا حضور پھر کیا تھا کہ وہ جو ٹہنی تھی نا وہ تمہاری زندگی تھی تمہاری زندگی تھی تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں کہا حضور سمجھ گئے وہ ہماری زندگی تھی لیکن وہ ایک کالے رنگ کا چوہا تھا ایک سفید رنگ کا چوہا تھا وہ کیا تھا اللہ کے ولی کہتے ہیں نہیں سمجھے وہ کہتا حضور نہیں سمجھے کہ جو کالے رنگ کا چوہا تھا وہ رات تھی رات جاتی ہے دن آتا گے دن جاتا ہے رات آتی ہے تیری زندگی کے دن ختم ہوتے جا رکھے گے تجھے خبر نہیں ہے چوری تو کر رہا گے زنا تو کر رہا گے شراب تو پی رہا ہے جوان تو کھیل رہا گے ماں باپ کی نافرمانی تو کر رہا گے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیے گے ہم ایسے ہی بخش دیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے کھیل تماشا سمجھ رکھائے گے ایسے ہی بخشے نہیں جاؤ گے وہ قبر میں جا کے حساب و کتاب کی منزلیں بھی آپ کو پار کرنا ہے تم سمجھتے ہو کہ ہم نے کسی کو گالی دے دی یہ معاشرے میں بہت عام ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھتیجہ لگتا ہے تو پھر وہ سیدھے مجھ سے بات نہیں کرتا ہے ڈیریکٹ اس کو گالی دیتا ہے تو یہ سمجھتے ہو کہ ہم مزاق کرتے ہیں اور سمجھے کہ مزاق میں گالی دے دی تو اس کا کوئی عذاب نہیں کوئی گناہ نہیں یاد کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں کسی کو ایک بھی گالی دی اس کی قبر میں بارش ہوگی آگ کی اور ایسی بارش ہوگی جیسے آسمان سے پانی کی برسات ہوتی ہے اس سے اس کی قبر میں آگ کی برسات ہوگی کبھی کسی کو گالی بھی مت دینا گناہوں سے توبہ کر لینا کہ حضور ہم سمجھ گئے جو چوہے تھے وہ کوئی چوہے نہیں تھے بلکہ وہ ہماری زندگی کے دن تھے جو ختم ہوتے جا رکھے گئے وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی وہ زندگی تھی اور وہ زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے حضور ہم سمجھ گئے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو اوپر تھا وہ شہد کا چھتا تھا وہ شہد کا چھتا کیا تھا اس سے جب شہد ٹپک رہا تو میرے موں میں جا رہا تھا اور جیسے ہی میرے موں میں گیا نا تو میں ساری باتوں کو بھول گیا کہ شیر بھی بیٹھا ہوا ہے ازدہے بھی ہیں ٹہنی بھی ٹوٹنے بالی ہے حضور ہمہ کیا تھا کہ وہ جو شہد تھا وہ ہی اصل جڑ تھی وہ کوئی شہد نہیں تھا بلکہ وہ دنیا کا مزا تھا جیسے ہی دنیا کا مزا تیرے کو پڑا جیسے ہی دنیا کی لذت میں той ڈوبا تو بھول گیا کہ تجھے قبر میں بھی جانا گیا تو بھول گیا تجھے کی صاحب و کتاب بھی دینا گیا تو بھول گیا تجھے قبر میں جا کے رسول اللہ کو موں بھی دکھانا گیا تو بھول گیا کہ قبر میں جو ازہر آئیں گے جو بلہزد ہے تو بھول گیا جو بلہزد کے بچوں کو بھول گیا جہنم کی وادیوں کے بچوں کو بھول گیا جہنم کی وادیوں کے ساپوں کو بھول گیا ازہوں کو بھول گیا تو جہنم کا عذاب بھول گیا جیسے ہی دنیا کے مزے میں پڑا تو بھول گیا کہ دنیا میں کس لیے آیا گیا اللہ نے تجھے بھیجا کس لیے گیا تو ساری باتوں کو بھول گیا اور دنیا کے مزے میں پڑ گیا دنیا کی لذت میں پڑ گیا اور جیسے ہی تو دنیا کی لذت میں پڑا نہ ساری باتوں کو بھولا نہ بیسے ہی عذاب کے فرشتے تیری قبر میں نازل ہو جائیں گے وہ ازدہے تیری قبر میں ڈال دیا جائیں گے سامپ اور بچو تیری قبر میں ڈال دیا جائیں گے کھیت کا بچو ہم برداشت نہیں کر سکتے کھیت کے بچو کا ڈنک ہم برداشت نہیں کر سکتے سامپ کے ڈسنے کو ہم برداشت نہیں کرتے ڈکٹروں کے پاس دکھانے کے لیے جاتے گے ہسپیٹلوں میں اسپطالوں میں دکھانے کے لیے جاتے گے ہاں اور آج گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں قبر میں بچھووں کو کیسے برداشت کریں گے قبر میں عزہوں کو کیسے برداشت کریں گے کمرے میں اگر ایک چھپکلی گر جائے تو ہم پریشان ہو جاتے گے ڈرٹے بھاگ جاتے گے تو قبر میں جو وہ بچھو ہوں گے جو وہ عزہیں ہوں گے تو ان کا ہم سامنا کیسے کریں گے آج بھی آجاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اللہ تمہیں ایک توبہ سے معاف فرما دے گا اللہ کا فرمان ہے اللہ کا وعدہ ہے میرے بندی آتو صحیح توبہ قبول فرمانے والا اللہ فرماتا ہے میں ہوں تو توبہ کر کے تو دیکھ توبہ تیری میں قبول کروں گا کیوں تم نے اللہ کو بھلا دیا گیا